ہنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اسے پہلے کہ میں آپ کو اس امیزن کریم کی تیاری میں استعمال ہونے والے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں آپ پلیز میرے چینل سبسکرائب کر لیں نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں اور وہ انگریڈینٹس ہیں چندن کا پرادہ آپ نے لینا ہے ایک چائے کا چمچ زافران ایک جھتکی ناریل کا دودھ ایک کھانے کا چمچ طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک پیالے میں ان تمام چیزوں کو مکس کر کے چہرے پر لگائیں اور پچیس منٹ بعد چہرہ دھولیں اس کے بعد تقریباً تین گھنٹے تک کوئی سابون یا فیس واشیوز نہ کریں گوری بیداغ اور حسین جلد کے لیے زافران کو زمانے قدیم سے استعمال کیا جاتا ہے وہ مردو خواتین جو دائمی گوری رنگت حاصل کرنا چاہتے ہیں زافران ان کے لیے بیسک ہے چندن کا برادہ جلد کو خاص قسم کی چمک اور تروتاز کی فراہم کرتا ہے ناریل کے دودھ میں کیلشیم، پوٹیشیم، میٹنیز، زنگ اور کلورائٹ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے استعمال سے جل پر چھوڑیاں اور شکنیں نہیں پڑتی ناریل کے دودھ سے چہرے پر خوبصورت نہیں کھار آتا ہے آپ نے ایک ہفتے میں دو بار یہ ماسک یوز کرنا ہے اور یاد رہے کہ جب بھی آپ یہ استعمال کرنے لگیں تو ہر بار نیو ماسک کی تیار کریں صرف پچیس منٹ میں رنگت گوری بنانے کے لیے یہ نوسکہ بیسٹ ہے اس میں موجود قدرتی اجزہ آپ کی سکن کو ایک خوبصورت گوری رنگت دیں گے وہ بھی کسی سائیڈ ایفیکٹ کے بغیر آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت بنے گا کہ ہر کوئی آپ کی خوبصورتی کا راست پوچھے گا ایک بار آزما کر دیکھیں سو گائز اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند لائی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرنڈز اور جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اتنی نائنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوارہ کیسے دھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس باری کے آئیکن کو پلک کر لیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پاس آپ نے ابھی تک ہمارا چینل